بسم اللہ الرحمن الرحیم نور یہاں جو ان کا مرسی کی تھی وہ ستائی زندران کی شبد اس کی مرد ہوئی ہے اتنی مبارک عورت تھی اس مبارک آرات میں اس کی مرد آئی انہیں کہا آپ کو بتایا کہ ابو جی حل کا پرن تھا وہ بھی ستائیسری کی شبد یہ زمان وقام سے کچھ نہیں ہوتا ہے مکہ میں مر گیا کافر ہے تو جہنم میں جائے گا مدینے میں مر جائے حضور جنادہ پڑھیں جہنم میں جائے گا حضور نے کمیز لیا کفن بہت آیا عبداللہ عمد عبی کو خود جنادہ پڑھا لیکن جہنم میں جائے گا اور ایندہ اللہ نے منع فرما دیا کہ لا تکم علا قبر و لا تسلی علی آدم منہ ماتا عبد و لا تکم علا قبر ہی یاد اکلو مسئلہ کہ زمان اور مکان سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ایمان نہ ہو اگر اندر ایمان ہے وہ عورت ہے یا مرد ہے انشاءاللہ جنت ملکان آخر قلامہ لا الہ الا اللہ حضرت قادی احسان شکریہ عبادی رحمت اللہ عریف ہم آیا کرتے تھے میں نے ان کے ساتھ کو دو چار تقریبوں میں کٹھے ہوئے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ میں جب چھوٹا تھا نا بچہ تھا تین چار سال کا تو جب بھی گھر آتا تو ماں کہنی عیسان کلمہ پڑھو میں پڑھتا جب جانے لگتے گئی کلمہ پڑھو آخر دو دن چار دن دس دن میں نے سبر کیا میں بھی تنگ آ گیا میں نے کہا ماں مجھے کافر سمجھتی ہو کیا جب آتا ہوں کلمہ پڑھو جب جاتا ہوں کلمہ پڑھو جب آتا ہوں کلمہ پڑھو کیا بات ہے میں نے کہا پیٹا نراض نہ ہوں جس چیز کی عادت ہونا مدلے کے وقت وہی زبان پہ آ جاتی ہے میں چاہتی ہوں تہی زبان پہ کلمہ ایسے چڑھ جائے تو نہ بھی چاہو تو موت کے وقت آ جائے الہ الہ کسی نے گالی ہوئی یا عادت بنائی ہوئی یا مدلے وقت گالی ہیں نکلیں گی لیکن جنہوں نے عادت بنائی ہے کلمہ مبارک کی ان کی زبان پہ ہر وقت کلمہ ہوتا ہے زبان میں خاموش ہو جائے دل میں بھی اسی پہ سوچ ہوتی ہے لا الہ اللہ ایک دفعہ شوق سے کلمہ پڑھنے شاید یہی ہماری نجات کا نریعہ بن جائے لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ 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 اللہ